بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سابب چلیں جی اپنا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ کینڈا میں لازٹ ویک سنو سٹروم آیا تھا تو میں نے یہ اس کے کچھ کلیپس بنائی ہیں یہ دیکھیں آپ الحمدللہ جیسے پہلے شروع میں ہم لوگ آئے تھے یا پہلے جیسے کینڈا میں ونٹر ہوتا تھا اب اس کی نسبت بہت کام ہو گیا پہلے تو فیبرری میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس طرح روح پہلے ایسے لاسٹ ویک ایسے لگ رہا تھا جیسے سمر آگیا سپرنگ شروع ہو گیا بلکل روڈ کلین کوئی سنو کا نیمی اور ایک دو دفعہ بس سنو یا زیادہ لیکن اتنی نہیں لیکن پہلے تو جینوری فیبرری میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ ادھر کیا کتنی سردی اور ایسے سم ٹائم تو سنو پھینکٹے کے لیے بھی جگہ نہیں رہتی تھی جب کلین کرتے تھے نا سائٹ سے اتنی فول ہو جاتی تھی اور اتنے طفان آتے تھے اتنے طفان کے کوئی خلاف نہیں اس دفعہ الحمدللہ پہلے کی نسبت بہتر ہے لیکن یہ فرائیڈے کا ہاں فرائیڈے کا ڈے تھا تو پھر یہ سنو سٹروم آیا تو میں بچوں کو لینے کی جب لے کے آئے اندر بچے تو مسجد کے لیے ریڈیو لنے لگے تو مسجد سے کال آگی کہ مسجد سے آج چھٹی ہے تو بچوں کے تو پھر کیا کہنے اکثر کہتے ہیں ماما آج ہم مسجد سے چھٹی کالے میں کہتے ہیں نہیں جانے تو پھر یہ بائٹ دوسرے ان کے نیبر ہوت کے فرینڈز بھی نکل آئے اور بچے فان کارے تھے ساتھ سنو کلین کارے تھے پھر انہوں نے سنو شروع کلین کی تو میں نے کہا اب اتنا تو بنتا ہے چلو ان کو کوئی اچھی چیز بنا کے دوں بچے تو نہیں یہ کھائیں گے پیئیں گے یہ کھانے والی اور پینے والی چیز کہہ لے لیکن میرے اسپرنک اور مجھے کافی اچھی لگتی ہے تو تھانڈ بھی کافی زیادہ ہو رہی تھی میں نے کہا یہ بناو یہ جو ہے یہ میری امی اور دادی امی بناتی تھی نانی امی ہم نے اپنے بچپن میں سارے گھروں میں یہ بنتی ونٹر میں دیکھی پاکستان میں مجھے اب اس کا یہ نہیں پتا کہ اس کو کیا کہتے ہیں لیکن یہ سوجی کے حلوے کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ رہنی ہوتی ہے حلوہ تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے اور یہ رہنی تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیسی گیر ڈالنے ہیں پھر اس میں تھوڑی سی سوجی ڈالنی ہے اور اس کو اچھا سا براؤن کار کے تو پھر وارٹر ڈالے دودھ ڈالے جو آپ کی مرضی ہے اور سم پیپر دوسری شگر لیکن میں گھوڑ ڈالتے ہوں تو اس کو رنی سا بنا کے تو پھر یہ ہے کہ اس کو رام سے بیٹھ کے پھر میں نے اپنا گار کلین کیا کرنے کے بعد پھر میں نے رام سے بیٹھ کے تو یہ ہے کہ یہ پینا اس کو یہ ہے کہ گرم گرم پینا اگر تھنڈی کر کے پیئیں گے نا تو پھر اس کا فائدہ نہیں تو یہ بہت اچھی رہتی ہے ونٹر میں فلو کوئی بھی بہت ہیلتھی ہے ہمارے تو یہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے آتے تھے یا مغرب کی تو سارے یہ پیتے تو تو ساپ کو بڑی اچھی لگتی تھی اس کے بعد میں نے کہا نہیں آج رہنے دیتے سالن نہیں بناتے پڑے ہوئے تھے کافی کھانے میں نے کہا سرتی کا موسم ہے اور سنو وغیرہ بھی کلین کی ہے تو چلو جی گرم گرم پکوڑے بناتے ہیں تو آپ بتائیں پکوڑے کس کس کو پساند ہیں پتہ نہیں ان میں کیا یہ اتنے مزے کی ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کسی کو یہ ناپساند ہوگے لیکن یہ ہے کہ بے شاک ہم ادھر بناتے ہیں لیکن آپ سب کو بھی یاد ہوگا کہ جب ہم جب ہم پڑھتے تھے پاکستان میں تو جو ہم ادھر سے لے کے کھاتے تھے اپنے فرینز کے ساتھ ان کی تو کیا بات ہے تو پھر یہ بنانے کے بعد یہ رات کا ٹائم تھا تو پھر یہ بنائے ہیں تو چلے جی میں اب آپ بات کرتی ہوں اپنی اپنی بینوں سے اگر کوئی میری بینیں جو ادھر چلے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں پھر یہ نا فیملی ڈے والے چھٹی تھی تو الحمدلیلہ ہمارا تو یہ ہے کہ ہم آر ڈے ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آر ڈے ہی ہمارا فیملی ڈے ہو کیونکہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو جو اپنے والدین کے ساتھ گزرا ورٹائم ہوتا ہے آپ سارے آپ سب نے مجھے بتانا آپ میرے سے اگری کریں گے کہ اس کا کوئی نیم بدل نہیں آپ جو مرضی کار لے جو مرضی لیکن جو اپنے ماں باپ کی کمی ہے یا وہ جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہم ان کو کبھی بھی پورا نہیں کار سکتے تو ویسے یہ چھٹی تھی تو پھر بچوں کی برٹھ ڈے کا تو ہم نے کہا چلو پہلے ہم شاپنگ پہ چلے گئے تو ادھر سے پھر ہم نے کہا چلو آج چھٹی بھی ہے بچوں کی برٹھ ڈے بھی ہے تو چلو ہم پھر کھانا کھاتے ہیں تو یہ نمک کھانڈی اس کا ہم نے سنا تھا تو ہم نے کہا آج اس کا ٹرائی کرتے ہیں تو پھر ہم ادھر گئے یہ کھانا کھا رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی میری چیزیں ان کے لئے ادھر آکے ان کے کام آسکتی ہیں اور کس چیز پہ ان کو فوکس کرنا چاہیے ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی سکل بیس پہ آ رہا ہے سٹورڈن ویزا پہ آ رہا ہے ان کی تو ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے لیکن جو بہنیں جو ادھر آئیں گی جن کے ساتھ بچے ہیں یا جنہوں نے آکے گھر میں رہنے تو ان کے لئے میں یوسفل ویڈیوز بناؤں گی اور شیئر کروں گی انشاءاللہ وہ آپ کے لئے بہت اچھے ہوں گی اور اس کے لئے یہ کہ آپ نے میری چینل کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ تو میں آپ کے لئے بہت اچھے چھے ویڈیوز لے کے آنگی تو یہ ہے کہ یہ نیکسٹ ڈی کا سٹیپ یہ کلیک ہے سوری تو میں یہ بنا رہی تھی یخنی دیسی یخنی تو یہ بھی یہ ہے کہ یہ بہت فائدے کی چیز ہے فلو اس کے علاوہ خانسی اور ہڈیوں کے درد اور کسی چیز کے لئے بھی اور اس میں انرجی بہت ہے یہ بہت اچھے اس کے لئے کہ آپ گھوڑ کا میٹ ساف سترا کوئی بھی میٹ جس سے آپ نے بنانیوں وہ لے لے میں تو بس اس میں تری پور تینگز ایڈ کرتی جنجر گارلک اور کالی الائچی اور دارچی اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو بس گوشت کو اچھی طریقے سے گلانا گوشت کچھا نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کوئی اینمیس میں کالی مرچ اور نمک ڈالنے اور یہ کہ اس کو گرم گرم پینے تھنڈا پینے کا فائدہ نہیں بے شاکہ آپ اس کو بنا کے تو اس کو کنڈینر میں ڈال کے فریج میں رکھ لیں اور جا باب نے پینی اور اس کو اچھی طرح گرم کرے چائے کی طرح اور رام سے بیٹھ کے پیلے سردیوں کے لئے آسے یہ بہت زیادہ اچھی ہے تو باقی یہ ہے کہ اب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رمضان کا منت قریب ہے تھوڑے سے ڈیز رہ گیا ڈیز تو بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ ڈیلی لائف اتنی بیزی ہوتی ہے بچے سکول وغیرہ جاتی ہے تو جس کی وجہ سے ٹائم ویسی نہیں ملتا تو پھر یہ ہے کہ ابھی سے میں نے اپنے گھر کا کام سٹارٹ کر دی ہے میں نے اپنے گھر کی ڈیپ کلیننگ شروع کی ہوئی ہے تو وہ میں ساتھ ساتھ کر رہی ہوں یہ رات کا ٹائم ہے بچے مسجد میں چھوڑ کے آئی ہوں تو آ کے تو یہ میں نے نکال کے سنو بورٹس ہیں یہ میں نے نکال کے رکھے میں شال کے لئے لے کر آئی تھی اس کے پہلے پورت اچھے تھے تو انشاءاللہ زندگی جی تو نیکسٹ جب سٹارٹ ہوگا تو سٹارٹ ملوں گی کیونکہ سٹارٹ میں بہت اچھی آتے ہیں اب تو انہوں نے آل موسٹ ختم کر دی ہیں یہ سویٹ رائس ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا جیدھر ہم گئے تھے فیملی میں اپنے باجی کے گار یہ انہوں نے دیئے تھے یہ ساتھ میں بٹھائی بھی انہوں نے بیجی تھی تو یہ اور ساتھ یہ میں نے برطن بگیرہ دھوکے رکھے ہیں بچوں کو مستر سے چھوڑنے کے بعد اور ساتھ میں یہ والے جو کالی چنے ہیں کالی چنے یہ میں بوائل کر کے ان کے میں چھوٹے چھوٹے بیگ بناوں گی یہ میں رمضان کے لئے ہی کار رہی ہوں اور ان کو پھر فریزر میں ڈال دوں گی انشاءاللہ رمضان میں یہ بہت زیادہ کام آئیں گے تو ساتھ یہ پٹیٹو بھی نکال کے رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی بوائل کروں گی سموز سے بھی ایک دو دن میں فیل کرنے ہیں تو جتنا جتنا ٹائم میرے پاس نہیں کر رہے اتنا اتنا میں ساتھ کار رہی ہوں تو آپ بتائیں آپ نے رمضان کے حوالے سے کیا سٹارٹ کیا آپ کیا کار رہے ہیں جو کچھ آپ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا تو انشاءاللہ یہ ساتھ میں وہ کار رہی تھی ساتھ ساری بیٹ شیٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویک چینج کروں گی کیونکہ ابھی ایک ویک ہے تو میں نے کہہ چلو نیکسٹ ویک کروں گی تو باقی یہ ہے کہ ساتھ ساتھ واش روم کلین ہو رہے تھے اور ساتھ میں نیچے رات کے کھانے کے بھی تیاری کھا رہی تھی کیونکہ میرے پاس اس وقت اتنا بچوں کو پھر بچوں کے ساتھ بیزی ہو جاتی ہے کیونکہ رات کے ٹائم پہ پھر بچوں کو سارا کچھ دیکھ رہی ہے میں بیگز بنا رہی ہوں فریزن میں ڈالنے کے لئے تو میں آخر میں آپ سب کو اپنا ایک میسیج ایلویس میں وہی دیتی ہوں کہ دوسروں کے لئے آسانیاں کرے اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کے لئے ایٹومیٹر کے لئے آسانیاں کرے گا تو یہ ہے کہ انشاءاللہ میرے آنے والے ولوگز دیکھنے کے لئے میرے ساتھ رہے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنے رمضان کے حوالے سے کیا تیاری شروع کی ہے یہ آپ میں بیگز بنا کے تو ان کو فریزن میں ڈال دوں گی انشاءاللہ آگے رمضان میں بھی میں پھر آپ کو سب کچھ دکھاؤں گی تو آپ نہ حیار کیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ